بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اور اللہ کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اور اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے مسلمان زکاة کی شکل میں اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے خوب دل کھول کر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن بہت سارے مسلمان اس لیے زکاة کے طور پر پیسہ خرچ نہیں کرتے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو پورا سال اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں الگ سے زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری زکاة خود بخود نکل جاتی ہے ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکاة کو زکاة کی نیت سے نکالنا پڑتا ہے انہوں نے پوری سال اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یا بندوں پر کوئی احساب نہیں کیا بلکہ وہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کا سواب ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور ملے گا اس لیے یہ بات یاد رکھئے کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے پوری سال جو ہم خرچ کرتے رہتے ہیں اگر ہم اس کو زکاة کی نیت سے ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر ہم زکاة کی نیت سے ادا نہیں کر رہے تو اس سے ہماری زکاة نہیں نکلے گی یاد رکھئے اگر پورے ہندوستان کے مسلمان صحیح طرح سے حساب لگا کر زکاة نکالیں گے تو بہت جلد ہندوستان سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم زکاة نکالتے رہیں گے زکاة خرچ کرتے رہیں گے اگر زکاة کے طور پر لوگوں کو ہم پیسہ دیتے رہیں گے تو اس سے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی یہ ان کی بہت غلط سوچ ہے بہت گھڑیا سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّنَ الصَّدَقَةً کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے بندے کے مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے اگرچہ بظاہر مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالی اس مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور ہم نے تو تجربے کے حساب سے یہ بات نوٹ کی ہے کہ مدرسے کے ذمہ دار مدرسے کے لوگ اپنی جو رسیدیں کارتے ہیں جہاں بھی وہ رسید لے کر جاتے ہیں اگلی سال آئندہ سال وہ لوگ ان مدرسے والوں کی اور زیادہ پیسوں سے خدمت کرتے ہیں پچھلی مرتبہ انہوں نے جتنا روپیہ زکاة کے طور پر مدرسے والوں کو دیا ہوتا ہے اگلی سال اس میں بڑھوتری ہی کرتے ہیں کیونکہ زکاة دینے سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے مال کے اندر برکت ہوتی ہے مسلمانوں کو اپنا مال پورا پورا حساب لگا کر صحیح طرح سے حساب لگا کر ایک ایک روپیہ کا حساب لگا کر خرچ کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ کون اتنا حساب کتاب کھنگا لے گا کون اتنی زیادہ محنت کرے ایک ایک روپیہ کا حساب لگانے کی کیا ضرورت ہے یوں ہی اندازے سے خرچ کرنے میں کیا پریشانی ہے ایسے لوگوں کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم نے صحیح طرح سے حساب لگا کر زکاة نہیں نکالی اور حساب نہ لگانے کی وجہ سے اگر ہمارے مال کے اندر زکاة کا ایک روپیہ بھی رہ گیا تو وہ ایک روپیہ ہمارے پورے مال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے یہ بات آپ یاد رکھیے ہمارے پاس سے زکاة ہمارے اوپر جتنی فرض ہے اس سے زیادہ پیسہ نکل جائے وہ اچھی بات ہے لیکن زکاة کا ایک بھی روپیہ ہمارے مال کے اندر نہیں رہنا چاہیے ہم زیادہ نکالتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے کم نکالیں گے تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے آپ کو میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ بیٹی کی شادی کے لیے یا مکان بنانے کے لیے یا گاری خریدنے کے لیے جو ہم پیسہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں جب زکاة ہم نکالیں گے تو اس پیسے کے بھی زکاة نکالنی پڑے گی زکاة ادا کرتے وقت ہمارے پاس جو جمع عمال ہے ہم نے کسی بھی مقصد کے لیے اس کو جمع کر رکھا ہے اس سب پر زکاة فرض ہوگی اس کی بھی زکاة نکالنی ہوگی اسی طرح بہت سارے مسلمان حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے حج کرنے کے لیے جو پیسہ رکھا ہے جب ہم زکاة نکالیں گے تو کیا اس پیسے کی بھی زکاة نکالنی پڑے گی کیا اس پیسے پر بھی زکاة فرض ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے حج کرنے کے لیے جو پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اس پیسے پر بھی زکاة فرض ہے جب ہم زکاة نکالیں گے تو حج کے لیے رکھے ہوئے پیسے کی بھی زکاة ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے نکالنی پڑے گی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حج کے لیے پیسہ رکھا ہے لیکن انہوں نے وہ پیسہ حج کمیٹی کا یہاں جمع کر دیا اب اس پیسے کی زکاة نکلے گی یا نہیں تو اس کے بارے میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہوا جہاز کا کرایا معلم کی فیس اور جو دوسرے خرچے ہیں ان خرچوں کو نکال کر سعودی ریال کی شکل میں جو رقم ہمیں واپس ملے گی سعودی ریال کی شکل میں جو رقم ہمیں واپس ملے گی اس واپس ملنے والے پیسے کی زکاة نکالنی ضروری ہو اور جو ہوا جہاز کا کرایا ہے معلم کی فیس ہے اور جو دوسرے خرچے ہیں ان پیسوں کی زکاة نہیں نکالنی ہے حج کے لیے جو ہم نے پیسے جمع کر دیئے ہیں ان پیسوں میں سے صرف اسی پیسے کی زکاة نکالنی ہوگی جو پیسہ ہمیں واپس ملے گا بس یہ سیدھی سی بات ہے تو آپ ان باتوں کا دھیان لکھئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تحفی بتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ